اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہیں سب لگ بہت اچھے اور خیر خیاری سے ہوں گے تو آج کے جن کی شروعات کرتے ہیں آج میں موسم تھوڑا اچھا تھا مطلب نہ ہی بہت سردی اور گرمی تھی لیکن صبح صبح تھوڑی سردی لگ رہی تھی میں دھوپ میں بیٹھ کے دل کر رہا تھا چلو مولی والے پراتھے کھائیں تو میں نے کہا چلو دھوپ میں بیٹھ کے نا ان کو کر لیتی ہوں گریٹ اور میرا گریٹر بھی آ گیا تھا تو وہ اس میں مجھے چوپر میں نہیں کرنا پڑا تو میں نے کہا چلو اس میں کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا بیٹا جب بھی کہیں بھی باہر بیٹھتی ہوں تو سب سے پہلے یہ اپنا جھاڑو لے کے باہر آتا ہے کیونکہ اس کو صفائی کا بہت شوقیا یہاں میں کر کے تھک گئی تھی تو پھر میں نے اپنے ہزمن کو آواز دی کہ پلیز آپ آ کے تھوڑا سی یہ کر دیں ایک رہ گئی ایک میں نے کر دی تھی تو ایک میں نے کہا چھےreh گو آ کے کر دیں گے تو یہ بس ہو گئی میری مولیاں کا دکش اس کے بعد میں نے مسالہ وغیرہ اس میں جو بھی مکس کرنا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے پرچے بنانے شروع کرتی کہ ہوں بہت لیت ہو گیا تھا اور بھوم بہت زیادہ لگ رہی تھی تو پھر میں نے جل جل پرچے بنانے شروع کر دی اور بہت ہی مزدار پرچے بنے تھے اور ساتھ ہی ہمیں چائے بنا رہی ہیں میں چائے میں تھوڑی سانف اور دارچینی اور الائچی ڈالتی ہوں مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے دارچینی کا چائے میں تو اس لیے میں ضرور ڈالتی ہوں اس کے پاس ہم نے ناشتہ کے لیے ذہن کا ناشتہ رہ گیا تھا میں نے ساتھ ساتھ اس کو کھانا کھلا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ کھیل رہا ہے تو بس اسی طرح یہ کھاتا ہے کبھی کھیلتے ہوئے کبھی کچھ کرتے ہوئے تو بس اس طرح ماشاء اللہ یہ ہے کہ یہ کھا لیتا ہے تو میں لے کے بیٹھ جاتی ہوں پھر ساتھ رکھ لیتی ہوں کہ چلو تھوڑا 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 کر کے اس کے موں میں ڈالتی جاتی ہوں تو یہ لیتا جاتا ہے تو یہاں پہ اس کو ہم نے یہ بلوکس لا کے دیئے تھے تو اس کے ساتھ یہ بہت انجوائے کر رہا تھا اس کے بعد میں نے کہا چلو جلدی میں اس کے لیے سمیہیں بنا لیتی ہوں وہ بنائی میں نے اور ساتھ ہی پھر میں نے میکرونیس بنا دی تھی بہت مزے کی بنی تھی پاستہ میکرونیس اور بس وہی سبزیوں کو میں نے فرائی کر کے اس میں نمک کالی میرچ سوی سوس سرکا اور چلی سوس ڈال کے کیچپ تھوڑی سی اور ان کو اچھے سے فرائی کر کے چکن بھی میں نے ڈالا تھا اور بس میں نے پاستہ لگ سے بوائل کر کے اور ساتھ ہی میں نے یہ بنا لیا اور فٹا فٹ بن جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے آرام سے اچھا بھی لگتا ہے کھانے میں تو کچھ اور کھائے نہ کھائے یہ ضرور سب کھا لیتے ہیں بہت مزدار یہ بنا تھا تیار ہو گیا ساتھ ہی اور پھر میں نے کیک ٹرائی کیا تھا بنانے میں ریسپی ریکارڈ کرنا بھول گی دراصل میرا سٹینڈ ٹوٹا ہوا ہے ذہین سے وہ گر گیا تھا اور جس کی وجہ سے میں ریسپی کوئی بھی ریکارڈ نہیں کر پاتی میں نے اس کو سیٹ کرنا ہے یا ایک نیو مکوانا ہے تاکہ میں ریسپی آرام سے ریکارڈ کر سکوں کیونکہ اس طرح ایک ہاتھ سے موبائل پکڑنا اور ایک ہاتھ سے وہ سب کچھ بنانا تو وہ پھر میرے لئے آسان نہیں ہوتا اس طرح ریکارڈ کرنا میں نے اپنے ہزبن کو کہا تھا انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کس دن ٹائم نکال کے یہاں تو میں اسی کو سیٹ کر دیتا ہوں یہاں پھر نیو مکوانا لیں گے تو اس کے بعد پھر شام کے ٹائم ذہین کی موج لگی میرے ہزبن نے یہ کافی دنوں سے آرڈر کی ہوئی تھی سلائیڈ تو تھوڑی سستی مل رہی تھی تو انہوں نے آرڈر کر دی فٹا فٹ تو اس طرح پھر وہ بہت خوش ہو رہا تھا دیکھ کے اس کا باس نہیں چل رہا تھا بھی جھوڑی نہیں تھی لیکن اس کا باس نہیں چل رہا تھا وہ کسی طریقے سے اس پہ چڑ جائے اور سلائیڈ لے لے فٹا فٹ ہے تھوڑی چھوٹی ہی لیکن اس کے لئے کافی ہے کیونکہ اس کے لئے ہم کوئی ایسی ایکٹیوٹی ڈونڈنا چاہ رہے تھے جسے خوش ہو اکیلا ہوتا ہے گھر میں تو ویسے تو میں اس کو جھولوں پہ لے جاتی ہوں لیکن آج کل تھوڑی سی گرمی ہو گئی ہے تو نہیں لے جا جا رہا تو اس لئے پھر اس کو یہ لا کے دیں ہیں تھوڑی تھوڑی اس کے لئے اس طرح کی گیمز کٹھی کر رہے ہیں تاکہ گھر میں اس کو تھوڑا سا کھیلنا اور یہ سارا کچھ اچھا لگے تو اس لئے میرے حقین یہ لے کے آئے تھے اس کے لئے بس اس کو جوڑ رہے ہیں پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو کس طرح جوڑنا ہے اور پھر آرام سے یہ جوڑ گئی ایک سائٹ سے جوڑ گئی تھی آرام سے اور ایک سائٹ سے نہیں جوڑ رہی تھی تو پھر اب اس کی وہ لگانی ہے سیڑی لگانی ہے تو یہ سیڑی کے بغیر ہی چڑھ گیا تھا مطلب اس سے اتنا بھی انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ بابا سیڑی لگائیں تو اس کے بغیر یہ چڑھ گیا تھا اور کہہ رہا تھا بس میں نے چڑھنا ہے اور میں نے یہ لینی ہے سلائٹ تو بس اسی کے ساتھ میرے بلوک اینڈ ہوتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چیلنگ کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ بائے بائے اور اپنا خیار رکھئے گا